بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے ایک ویڈیو ڈالی تھی تلہ پٹی اور تلہ مالش کے تعلق سے اور کافی لوگوں نے اس کو مگایا اس کو یوز بھی کر رہے ہیں کچھ لوگوں کو یوز کرنے کا طریقہ نہیں آرہا تھا تو میں نے سوچا کہ ایک ویڈیو بناؤں کے اس کو یوز کیسے کرنا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا چلوں کہ تلہ پٹی ایک ایسی دوا ہے جو ہست میتھون کر 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 اگر آپ نے اپنی نسوں کو خراب کر لیا ہے نسیں نیلی پڑ گئی ہیں اسٹین فل طریقے سے نہیں ہوتا ہے لوز رہتا ہے ٹائ مولا بہت ہی زبردست کام کرتا ہے ایریکٹائل ڈس فنکشن میں بہت زبردست کام کرتا ہے تو میں آج آپ کو بتانے والا ہوں کہ کیسے اس کو یوز کرنا ہے کیسے لگانا ہے کتنی ماترہ لگانا ہے اور کتنے دن میں اس کا اثر دکھائی دے گا تو دیر نہیں کرتے ہوں چلتے ہم نسخے کی طرف پر کیسے ہم نے اس کو یوز کرنا ہے تو دوستو یہ ہم نے اپنی چیزیں لے لی ہیں ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے دیکھیں ہم جب سائیڈ بھیجتے ہیں یہ تلہ پٹی والا تلہ مالش والا اس کا جب ہم سائیڈ بھیجتے ہیں جب آرڈر کرتے ہیں آپ تو آپ کو یہ ایک پٹی والا ایک مالش والا ہوگی کہ کریم انٹی ایلرجی کریم آپ کو ملتی ہے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ ملے گا کہاں سے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی لنک دے رکھا ہے وہاں سے آپ اس کو جا کر آرڈر کر سکتے ہیں اور اس سے پہلے جو ویڈیو ڈلی ہے اس میں بھی اس کا ڈسکرپشن دے رکھا ہے وہاں سے بھی آرڈر کر سکتے ہیں تو ہمیں جو جو پہلے جب آپ لوگ تکی کریم یا دوائیے پہنچے تو سب سے پہلے آپ نے کیا یوز کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے تلہ پٹی والا یوز کرنا ہے ٹھیک ہے یہ آپ تلہ پٹی دیکھ رہے ہیں اس کو ہم ابھی رکھ دیتے ہیں سائیڈ میں ٹھیک ہے تلہ پٹی والا ہم نے یوز کرنا ہے اب لگانا کیسے ہے اس کو سب سے پہلے جلدی سا ہم پھٹا پٹی یہ جان لیتے ہیں جب آپ اس کو کھولیں گے تو اس کے پیچھے لکھا ہوا ہے طریقے کا کیسے اس کو how to apply کیسے اس کو استعمال کر کرنا ہے اور اس کے ساتھ پرچی بھی جاتی ہے اور سب سے پہلے ہم یہ تلہ اپنا پٹی والا کھول لیں گے یہ تلہ پٹی والا اتنی پاورفل دواؤں سے یہ ملا کر بنایا گیا ہے اور یہ نہ زیادہ گاڑا ہوتا ہے نہ زیادہ پتلا ہوتا ہے مطلب ایک کریم ٹائپ میں آپ کو یہ اس کے اندر ملے گا اب آپ نے اس کو apply کیسے کرنا ہے تو میں نے یہ چھوٹا سا لکڑی کا ٹکڑا لے لیا ہے اسے پینس یہ سمجھ لیجئے کہ یہ آپ کا پینس ہے پتلا دوبلا اور اس کو apply کیسے کرنا ہے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کو apply مطلب stand کرنے کے بعد کرنا ہے یا ایسی بھی کر سکتے ہیں تو as you wish ضروری نہیں ہے کہ آپ stand کر کے کریں مثال کے طور پر آپ یہ اتنا سمجھ لیجئے کہ آپ کا عصہ میں اتنا size ہے اور آپ کو اس کو apply کرنا ہے یہ آپ کا جو ہے area آگیا یہ آپ کا ٹوپی کا حصہ ہے کہ کیا پا گیا آپ کا ٹھیک ہے اب اتنا area میں آپ کو apply کرنا ہے apply کرنے کا طریقہ اور صحیح طریقہ وہ یہی ہے کہ آپ نے پہلے تو ایک پان کا ٹکڑا ایک پان لے لینا ہے آپ نے دیسی لنکا ٹھیک ہے ہرا پان کوئی سبھی پان لے لیجئے اور according to size آپ نے اس کو اپنے یہ دیکھیں میں کاٹ رہا ہوں اس کو یہ دیکھیں اور عمومن لگ بگ اتنا ہی size ہوتا ہے ہمارے indian لوگوں کا مطلب موٹائی کے تعلق سے اگر کسی کا مثال کے طور پر موٹائی زیادہ ہے تو اس کی پان کا پتہ تھوڑا زیادہ بڑا لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ لینے کے بعد ہم نے کرنا کیا ہے کہ تھوڑی سی یہ تھوڑی سی cream صرف اتنی بہت زیادہ نہیں لینے یہ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ سوچتے ہیں کہ بہت زیادہ فائدہ ہو جا گا زیادہ لگائیں گے تو تو بہت زیادہ لے لیتے ہیں زیادہ نہیں لینا ہے آپ نے صرف آپ نے تھوڑی سی cream یہ اتنی مان لیجئے اس سے بھی کم مان لیجئے ٹھیک ہے آپ نے جو پینس کا اوپر کا حصہ ہوتا ہے نیچے اگل بگل نہیں لگانا ہے صرف پینس کے اوپر آپ نے اس طریقے سے لگانا ہے یہ آپ نے اس طریقے سے پینس کے اوپر لگا دیجئے کیپ چھوڑ کر ٹھیک ہے یہ جو آگے کا یہ سمجھ دیئے یورین کیپ ہے یہ جو اوٹوپی کا حصہ یہ چھوڑ کر آپ نے یہاں اچھی طریقے سے آپ نے یہ لگا دینا ہے زیادہ نہیں لگانا ہے شروعات میں تھوڑا ہی لگانا ہے اب دیکھیں یہ اتنی دوہ کافی ہے کیونکہ یہ دوہ اتنی پاور فل ہے اس کے اندر شنگراف اور بھی دیگر چیزوں کا استعمال کیا گیا ہے جو بہت ہی زیادہ پاور فل ہے اور بہت ہی گرمی پیدا کرتا ہے اس وجہ سے ماترہ اس کی ہمیشہ تھو اور لگانے کے بعد according to size اب جیسے یہ آپ کا پان کا پتہ ہے تو اس پان کے پتے کو آپ نے ویسے ہی تھوڑا کڑک ہوتا ہے آپ نے ہلکا سا ماچز کی تلی لے کر ہلکیسی آنچ دکھا لینی ہے آنچ دکھانے کے بعد یہ ملائم ہو جائے گا اور ملائم ہو جانے کے بعد آپ نے اس طریقے سے اس کو یہ باند دینا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ دھیان لکھنا ہے کہ دوائی جو ہے پان پر منا لگائیے گا کیونکہ اگر سائیڈوں میں دوہ لگ گئی تو پھر وہ نیچے دوہ لگ جائے گی صرف پان کے اوپر اب یہ آپ نے باند کے اس طریقے سے یہ آپ نے یہ کر لینا ہے ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے ایک چھوٹ ایسا cotton کا کپڑا لے لیجئے میں جیسا بھی بتا دیتا ہوں آپ کو اب ہم نے یہ چھوٹا سا ٹکڑا لے لیا ہے اس کو ہم تھوڑا سا ڈبل کر لے گئے پہلے کر کے رکھ لیجئے آپ ٹھیک ہے یہ اس طریقے سے آپ نے کرنے کے بعد اور چھوٹا سا کپڑا آپ نے یہ اس طریقے سے آپ نے لے کے اور اس کو اس طریقے سے لپیٹ دینا ہے اور ایک چیز دھیان رکھئے گا کہ جسے ہم وداوٹ ڈریکشن میں یعنی کہ لو چھوٹا مطلب یہ کہ ڈریکشن نہیں ہے اور اس پر آپ بانتے تو پٹی آپ ہمیشہ ڈھیلی ہی باندیے گا بہت زیادہ ٹائٹ مد باندیے گا اب یہ ڈنڈے کے حساب سے میں تھوڑا ٹائٹ بان رہا ہوں لیکن آپ نے اپنے پینس کے حساب سے اس کو زیادہ ٹائٹ نہیں باننا ہے بس ہلکا سا آپ نے باننا ہے اور اس کے بعد جب آپ دیکھ لیں کہ ہاں بس صرف آپ نے جو پٹی کا استعمال کرنا ہے وہ صرف پان روکنے کے لیے کرنا ہے سمجھ گئے آپ اس کا جو استعمال ہوگا وہ کیول پان روکنے کے لیے ہی ہوگا اب اس طریقے سے آنے کے بعد یہ اتنا کافی ہے مطلب آپ نے کوئی آیا اللہ نہ کرے کوئی زخم نہیں ہے کوئی مثال کے طور پر کوئی چوٹ نہیں کہ بہت زیادہ ٹائٹ پٹی باننی ہے بس خالی آپ نے پان روکنا ہے پان آپ کا رک گیا ٹھیک ہے اس طریقے سے اس کو استعمال کرنا ہے اب جب یہ پان کا پتے کی گرمی اور دوائیو کی گرمی جب آپ کے پینس کو ملے گی تو پھر بڑا زبردست ریزلٹ آئے گا ایک دو گھنٹے کے بعد تھوڑی گرمی محسوس ہوگی آپ کے پینس میں ہلکی بھلکی جلن بھی ہو سکتی ہے لیکن آپ ٹینشن نہ لیں بعض لوگوں کی اسکن کی جو خال ہوتی ہے یہاں کی کافی ہارڈ ہوتی تو دانے تھوڑے دیر سے نکلتے ہیں بعض لوگوں کی جلدی نکل جاتے ہیں اگر دانے اگر بہت زیادہ نکل آئیں ٹھیک ہے اس کی ہیٹ کی وجہ سے اچھا پان جو ہے نا ہمیشہ ہارے طرف سے ہی آپ نے اس کو باندھ رہا ہے بعض لوگوں کی جو ہے ہیٹ کی وجہ سے بہت جلدی اگر دانہ پھنسی نکل آئے تو ہم نے اس کے لیے یہ اپنی کریم جو ہم نے دی ہے میں آپ کو دکھا دوں یہ انٹیالرجی کریم دی ہے دیسی گھی بھی آپ گرم کر کے لگا سکتے ہیں اور دیسی گھی کے علاوہ کوئی بھی کولڈ کریم بھی لگا سکتے ہیں اچھا صبح کو پینس دھونا ہے یعنی دھونا ایک سوال یہ آتا ہے تو صبح کو آپ نے اگر دھونا ہے تو صرف گرم پانی سے آپ نے پینس اپنا دھونا ہے تھنڈے پانی کا استعمال تلے کے دوران بلکل کتائی نہیں کرنا ہے تھنڈا پانی نہیں استعمال کرنا ہے تازہ پانی استعمال کر سکتے ہیں یا پھر گرم پانی استعمال کر سکتے ہیں اس طریقے سے آپ یہ تلہ پٹی آپ انشاءاللہ لگائیں گے تو اللہ نے چاہا اور یہ تقریباً پندرہ سے بیس دن کا یہ عمل رہتا ہے اگر دانہ پھنسی وغیرہ نکلے تو آپ نے تلہ روک دیجئے لگانا اور پھر اس کریم کا استعمال کیجئے یا کوئی بھی آنٹی ایلیجی کریم یا کوئی بھی دیسی گھی آپ استعمال کریں تو زیادہ بہتر فائدہ ملے گا یہ کمپلیٹ جب ہو جائے گا آپ کا ساری چیزیں ختم ہو جائیں گے تو اس کے بعد پھر آپ کا یہ تلہ مالش شروع ہو جائے گا تلہ مالش کا بھی طریقہ سیم ہے لیکن اس میں پان کے پتے کی ضرورت نہیں ہے اس کی جو کنڈیشن ہے یہ لمبائی پلس موٹائی بڑھاتا ہے یہ نسو کی کمزوری کو دور کرتا ہے ملاقات بھی کر سکتے ہیں اسپیشل ٹائم میں تو آپ کو کافی اچھے ملے گا اس کے اندر ہم نے رول آن کا استعمال کیا ہے بعض ٹائم ڈراؤپ کا مسئلہ رہتا ہے کہ ڈراؤپ سے گرنے کی شکایت آتی تھی تو ہم نے رول آن کا استعمال کیا ہے اور رول آن کے پر آپ نے اس پینیس پہ آپ نے اس طریقے سے دیکھیں اب یہ تیل نکل رہا ہے اس کے اندر بہت ہلکہ ہلکہ آپ بھی لگا رہے ہیں تو یہ دیکھیں کافی اچھی ماترہ میں تیل نکل آیا اور آپ نے پھر اس کی جو ہے اچھی طریقے سے آپ نے اچھا نیچے کبھی بھی sensitive area ہوتا ہے نیچے زیادہ ہاتھ نہ لگے آپ نے انگلی سے یا اس طریقے سے یا اس طریقے سے یا اس طریقے سے آپ نے لمبائی اگر بڑھانی ہے تو آپ نے اس طریقے سے آپ نے pressure دینا ہے اس کو یہ اس طریقے سے pressure دیا اس طریقے سے pressure دیں گے تو لمبائی بھی کافی بڑھے گی تیڑا اگر ہو گیا ہے تو جس سائٹ میں تیڑا ہے اس کے opposite سائٹ اس کو سیدھا کیجئے for example ایسے ہیں تو اب اس کو اس طریقے سے اس طریقے سے سیدھا کیجئے اس طریقے سے اس طریقے جڑ میں خاص کر کے لگائیے تو اس طریقے سے آپ use کریں گے ان چیزوں کو تو کافی اچھا اور بہترین فائدہ ملے گا آپ کو اور result بھی بہت ہی زبردست آئے گا اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کوئی internally کھانے کا نسخہ بھی استعمال کریں تاکہ ویرے کا گاڑاپن ہو اور ویرے میں مضبوطی ہو اور ساتھ ساتھ آپ باہر گئے بھی استعمال کریں گے تو بڑیا result ملے گا مشہدی کھیر پارٹر کے تعلق سے بہت لوگوں نے پوچھا تھا کہ وہ کب launch ہو رہا ہے تو انشاءاللہ بہت جلدی launch کریں گے بہت ہی زبردست بہت ہی powerful چیزیں انشاءاللہ تھوڑا سا work رہ گیا ہے اس کو بھی انشاءاللہ ہم launch کریں گے تو بہرحال جو شکایتی تھی لوگوں کی وہ میں نے ابھی اس میں بتا دیئے ہو سکتا ہے میں کچھ بھول گیا ہوں گولنے سے تو آپ مجھے commit کر دیجئے گا میں انشاءاللہ اس کا live آ کر اس کا انشاءاللہ جواب دینے کی کوشش کروں گا تو فیلحال ساری چیز سمجھ گئے ہیں پان بھی آپ سمجھ گئے ہیں تو استعمال کریے فائدہ اٹھائیے بہت سے لوگوں نے پوچھا کہ اس کو لگا کر سمبھوک کر سکتے ہیں تو اس کو لگا کر بہت ہی کم ماتراب لگا کر اور ایک دو گھنٹے پاس صاف کر کے ملاقات کر سکتے ہیں سمبھوک کر سکتے ہیں شادی شدہ والے غیر شادی شدہ والے سمبھوک نہ کریں ٹھیک ہے تو فیلحال آج کے لیے اتنا کافی ہے میں سمجھتا ہوں اور کافی کچھ سمجھ میں آ گیا ہوگا باقی آپ کمنٹ کیجئے گا انشاءاللہ میں جواب دینے کی کوشش کروں گا